جو سب کل گلکل بلتستان کے اندر جو کچھ ہوا اس کی سٹوڑی ہم نے ایکسپلین کی اب ظاہرہا اس کی جو الیکشن کی ڈیٹ آگے چلی گئی ہے لیکن کل جو واقعہ وہاں پہ دیکھنے کو ملا اس کے اوپر آج ریاکشن اکروس دا بورڈ آیا ہے وہاں پہ پولیس نے ٹیک اوور کر لیا جو اسمبلی بیلڈنگ جی بی کی تھی اس کو وہاں پہ پھر جب سپیکر ان کے پہنچے وہاں پہ ان کو بھی وہاں پہ داخلے کی جاز نہیں دی گئی اس کے اوپر میں دیکھ رہا تھا خاص طور پر شامل کریشی کا جو ریاکشن ہے پہلے وہ ناظرین آپ کو سنگھاتے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ بلتستان کی پولیس اسمبلی میں داخل کیوں ہو گئی پولیس نے اسمبلی کو گہرے میں کھو لے لیا کیا پاکستان کی پارلمنٹ میں کوئی ایسا پارلمنٹیرین ہے اس پر آج گفتگو کرے گا جناب سپیکر کی توجہ مفضول کرائے گا اور اگر خاموشی اختیار کریں گے تو کیوں کریں گے یہ ایک سوال ہے اس کے بعد ناظرین آج میں دیکھ رہا تھا اور جو ہے رضا ربانی صاحب ان کا بیان آیا ماضی کے اندر آپ کو یاد ہے کہ وہ ذکر کر رہے تھوڑے پہلے وہ پنجاب اسمبلی کا جو اسمبلی صاحب آپ ناظرین آپ فوٹیج دیکھ سکتے ہیں یہ جو لاہور کے اندر ہوا تھا پنجاب اسمبلی لاہور کے رہنے والے اور سیاست کو کبر کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ پولیس کو اندر داخل کر دیا گیا تھا اور یہ وہاں پہ بھی جو جی بی کے اندر بھی یہی سارے کا سارا واقعہ سوڑا دھورایا گیا ہے اس کے اوپر ناظرین جو سینیٹر رضا ربانی صاحب کیونکہ وہ ان ایشیوز کے اوپر کافی کھل کے بات کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ پولیس کے ہاتھوں جو بیان تھا پولیس کے ہاتھوں جی بی اسمبلی کے ہاتھے کی بے حرمتی کی مضمت کرتے ہیں پولیس کی باری نفری جی بی اسمبلی کے ہاتھے میں داہل ہوئی پولیس نے اسمبلی عملے اور صحافیوں کو امارت سے باہر نکلنے پر مجبور کیا حالی میں جب پولیس دستہ پنجاب اسمبلی میں داہل ہوا تو جمہوری قوتیں خاموش رہیں اس خاموشی نے اسمبلیوں کی خودمقتاری تقدس میں جمہوری قوتوں کی کمزوری ظاہر کر دی گلگت برستان میں یہ مرحلہ دورایا گیا ہے جی بی میں مذکورہ آپریشن کے انچارج آفیسز کو فوری طور پر محتل کیا جائے اسمبلیوں کے تقدس کی ایسی پامالی نے بلدیارتی اداروں سے بھی کم کر دیا ہے کہ بنیاری طور پر یہ اسمبلیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے چوئی صاحب اس کے اوپر وہ یہ فرما رہے ہیں سینٹر رضا ربانی صاحب کہ مذہب ہم کیا اسمبلی ہیں سپریم ہیں جب کہتے ہیں ہم سپریم ہیں اور ظاہرہ پہرہ پہرہ ان کے تقدس کا خیال کرنا پڑتا ہے لیکن اس طرح کہ جب واقعہ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو آپ کا ماشاءاللہ بڑا لمحچوڑا ایکسپیئینس ہے کبھی ماضی کے اندر بھی آپ نے ایسے واقعہ دیکھے ہیں بھائی پہلے ایک دوہ تو ایک ڈیپٹی سپیکر یا سپیکر جو تھے وے بیک فیفٹیز میں ان کو شہید ہی کر دیا گیا تھا فلور آف دی ہاؤس یہ وہاں پہ ہوا تھا ایس پاکستان میں اگر مغلب نہیں تھے جی جی تو وہ دیکھ لیں تو ایسی میں ایک بات کر رہا ہوں لیکن وہ تو ایک پرانی بات یہاں جو ہوا پجاب اسمبلی کے اندر سپیکر اور سیکٹی کی انہوں نے کوئی نہیں بلائی پلیس پلیس ان کو اوور پاور کر کے جا کے گھس گئی جو واقعہ توئے اور جو انہوں نے مارا پیٹا اس کے اندر اور سپیکر جو تھا اس کو بھی زخمی کر دیا تھا تو یہ کوئی قابل رشک چیز نہیں ہے اور کل سپیکر آف گلگت بلتستان اسمبلی جو ہم وہاں دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھ ہوئے ہیں اور گلگت بلتستان اور اغزار جمعوں کشمیر کے لوگ جو ہیں میں ان کو اسلام پیش کرتا ہوں کہ وہ بلترین دشمن کے گلہ باری ان کے حملوں ان کے ذریعے شہادتوں کے ان کے گھر مصمار ان کے علاقے تباہ ان کی فصلے جار کے ہندوستان جو کرتا ہے مظالم اس کے باوجود وہ پاکستان کا جنڈہ اٹھا کے اور اللہ اکبر کے نارے لگاتے ہوئے جٹے ہوئے ہیں اب وہ در جو اسمبلی آپ نے بنائی ہے آئین اور کانون کے تحت اس کا سپیکر ہی گوز ٹو دی اسمبلی اور اس کو پولیس اندر جانے نہیں جانی چلیں وہ چیف کورٹ ہے وہاں پہ وہ ہم دکھا رہے ہیں چیف کورٹ وہاں پہ موجود ہے امید کرتے ہیں کہ وہ اس سارے کے سارے معاملے کو دیکھیں گے